سورج توانائی سے جڑے ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے سورج ایک بہت بڑا رییکٹر ہے جس میں جوہری فیوزن کا عمل ہوتا رہتا ہے پندرہ میلین سیلسیس کے درجہ حرارت پر اور شدید ترین دباؤ کے دوران ہائیڈوجن کے ایٹمز ہیلیم میں تبدیل ہو کر توانائی کی ایک بڑی مقدار خارج کرتے ہیں اب سورج کی طرح کے جوہری فیوزن کو زمین پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس تھرمو نیوکلئر رییکٹر میں ایک مجنوی سورج تیار کیا جا رہا ہے جنوبی فرانس میں جاری آئی ٹی ای آر نامی اس منصوبے میں پینتیس ممالک حصہ لے رہی ہیں رییکٹر کی امارت تیار ہو چکی ہے اب اندر تعمیرات جاری ہیں سن دوزار پچیس میں رییکٹر فعال ہو جائے گا فیوزن بنیادی طور پر روایتی جوہری طوانائی کے برعکس ہے عمومی جوہری طوانائی ایک بھاری انصر کی تقسیم کر کے حاصل کی جاتی ہے اس کے بعد کچھ ایسے مصنوعات بنتی ہیں جن کو سمحلنا آسان نہیں ہوتا فیوزن چین رییکشن نہیں ہوتا تو ایسی کچھ چیز پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں جو پگلنے کا باعث بنے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیوزن رییکٹرز طوانائی کے روایتی جوہری پلانٹ سے محفوظ ہیں؟ جوہری طوانائی سے شاید کاربن ڈائی اکسائٹ خارج نہیں ہوتی مگر اس سے تابکار فضلت ضرور پیدا ہوتا ہے اور جوہری حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور اب دنیا بھر کے ممالک جوہری رییکٹرز میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں خاص طور پر ایشیای ممالک عوامی احتجاج کی باوجود یورپی کمیشن نے جوہری طوانائی کو محول دوست قرار دیا ہے اور اسے ایک ایسی آرزی ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو یورپ کے محولیاتی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے کیا نیوپلئر فیوزن محول دوست ہے؟ فرانس میں قائم کے جانے والے نئے رییکٹر کا مقصد ایسا مصنوعی سورج تیار کرنا ہے جو قابل اعتماد طوانائی کا ایک اہم ذریعہ ہو اس سے ضرور سا کیسے خارج نہیں ہوں گی ساتھی یہ روایتی جوہری مراکس سے کم تابکاری اور تابکار فضلہ بھی پیدا کرے گا ہائیڈروجن اس فیوزن کا ایندھن ہوگا جو سمندر سے آئے گا لیکن روایتی جوہری مراکس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں فیوزن کے دوران رد عمل کو بہت زیادہ کوششوں کے بغیر قابو میں نہیں رکھا جا سکے گا اور ساتھی رییکشن کو جاری رکھنے کے لیے بھی بہت تگو دو کی ضرورت ہوگی اس منصوبے پر ابتدائی لاغت کا تخمینہ پانچ بلین یورو لگائے گیا ہے چار گناہ سے بھی زیادہ جب یہ تیار ہو کر کام کرنا شروع کر دے گا تو فیوزن شروع کرنے کے لیے تابانائی کی ایک بڑی مقدار کی ضرورت ہے پیدا ہونے والی تابانائی کو رییکٹر سے کیسے محفوظ طریقے سے نکالا جائے گا دنیا بھر میں محققین متبادل جوہری ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہیں چین نے یورینیم کے بجائے تھیوریم سے چلنے والے اپنے پہلے رییکٹر کا تجربہ شروع کر دیا ہے اور امریکہ میں بل گیٹس کی نگرانی میں نیٹریم رییکٹر کی تیاری جاری ہے جس کے بنیادی حصے کو پانی کے بجائے مایا سوڈیم سے تھنڈا کیا جائے گا احتجاج اور تنقید کے باوجود جوہری طوانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مستقبل میں ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے موسیقی